امام حسین امام کی آواز پر لبیک کہتا رہا حالات بدلے نظام بدلہ ایک زمانہ وہ تھا جب لوگ سوشل میڈیا کو پہچانتے نہیں تھے جانتے نہیں تھے اور اس سے آشنا نہیں تھے اس دور میں پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا نام جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے اب جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کا بھی زمانہ نہیں ہے صرف سوشل میڈیا اس لیے کہ جو دکھ رہا ہے انسان اسی کو قبول کر رہا ہے محرم میں اس بار جو ہے ایام اعظام جو ہے وہ بنارس کے ازادار چینر نے جو خدمت انجام دی ہے وہ ناقابل فراموش ہے اور انہوں نے چونکہ لوگ ڈاؤن میں حکومت کی طرف سے بھی اور ہمارے مراجع کی طرف سے بھی یہ حکم تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں اور وہیں جو ہے وہ دنیا تک آل محمد علیہ السلام کا پیغام پہنچائیں تو اس چینر نے جس کی ابتداء ابھی کچھ دنوں پہلے ہوئی تھی یہ کوشش کی کہ وہ علماء اکرام کی گزارشات خطوبہ کی معروضات اور اہل بیت علم السلام کے پیغام کو آپ تک پہنچائے اور انہوں نے پوری کوشش کے بعد اپنے آپ کو جو اہل بیت علم السلام کی بارگاہ میں سرخرو کیا کہ ہماری جتنی طاقت تھی مولا ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم آپ کے پیغام کو پہنچا سکیں میں لائق مبارک بات سمجھتا ہوں اس چینر کی بنارس کے ازادار چینر کی تمام ٹیم کو کہ انہوں نے جو ہے وہ اس خدمت کو انجام دیا اور مکمل اور بھرپور طریقے سے اس کا حق ادا کیا میں محرم میں بھی چاہتا تھا کہ ان کو ایک پیغام دوں اور اہہ یعنی اپنے نظریات جو ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں مگر محرم میں ممکن نہیں تھا مگر اس بار جو ہے چونکہ ہم حجت اسلام المسلمین مورانا موسی رضی صاحب قبلہ کی والد کی برسی سے خطاب کرنے کے لیے یہاں جھار کھنڈ آئے تو الحمدللہ یہ ٹیم یہاں ہی اور انہوں نے یہاں بھی اپنے کام کو جو ہے وہ بھرپور اخلاص کے ساتھ اور پاکیزہ نیت کے ساتھ انجام دیا لہٰذا میں یہاں الرزا عزا خانے سے جو ہے وہ آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے اہل بیت المسلم کی خدمت انجام دیں خدمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میلیس پڑھیں نوہ پڑھیں مرسیہ پڑھیں نہیں نہیں وہ ایک الگ خدمت ہے جہاں تک ہو سکے آپ اہل بیت المسلم کے افکار کو کردار کو ان کے نظریات کو ان کی باتوں کو جو ہیں دوسروں تک پہنچائیں دنیا تک پہنچائیں اور وہ دنیا تک پہنچانے کا اس دور میں سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے تو جتنے بھی ہمارے ایسے مذہبی چینل ہیں بالخصوص جیسے ہمارا بنارس کے زادار اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور انہیں خدمت کا موقع دیں یقین جانئے آپ کا ایک لائک اور آپ کا ایک شیئر جو ہے نہ جانے کس کے دل میں آل محمد علیہ السلام کی عظمتوں کا ایک چراغ روشن کر سکتا ہے فقط و السلام خادمِ عزا سید محمد حسنی